پہچان، تحریر اور آواز، سمرز امیر، ڈپٹی ریز سٹار، اکیڈیمک مفاقی اردوی انیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عبدالنعیم قریشی شعبہ سیاسیات کے استاد ہیں، یہی میرا ان سے پہلا تعرف تھا اس وقت کمرے میں کئی افراد موجود تھے اور ڈاکٹر صاحب محوے گفتگو تھے اگرچہ میں ان سے پہلی بار مل رہی تھی مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ڈاکٹر صاحب جو میں پہلے سے جانتی ہوں اور مجھ سمیت کمرے میں موجود ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس سے مقاتب ہیں دراصل ڈاکٹر صاحب کا انداز گفتگو ہی کچھ ایسا ہے کہ سب کی توجہ باندے رکھتا ہے ان کی حصے مزہ بڑی غزب کی ہے اور بہت سنجیدگی سے وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ آدمی مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ سرکاری جلاس جو بڑے طبیل اور خوشک ہو جایا کرتے تو ڈاکٹر صاحب محق موقع محل کے این مطابق ایسا جملہ کہہ جاتے جو چھٹکلے کا کام دیتا اور خوشک اور بور مجلس میں شگفتگی کی لہر دوڑ جاتی ہمیں روزے اول سے ہی ڈاکٹر صاحب سیاسیات کے استاد کے بجائے اردو عدب کے استاد معلوم ہوتے کیا رما گفتگو برجستہ اشار پڑھا کرتے خوبصورت لہجہ بہترین تلفز کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی لیکن یہ راز بعد میں کھلا کہ نہ صرف شیر پڑھنے کا بلکہ کہنے کا سلیقہ بھی خوب ہے اس وقت خوشگوار حیرت ہوئی جب ڈاکٹر صاحب نے اپنا پہلا مجموعہ کلام شکستہ دعائیں مجھے نائت کیا اور پھر میں ان کے اندر کے آدمی سے واقف ہوئی پر ایک حساس آدمی کی داخلی کیفیات اور وعدات قلبی منکشف ہوئیں میں آئینے کے مقابل ہوں اور سوچتا ہوں یہ کون شخص ہے اور کس سے ملنے آیا ہے یا یہ شیر کہ بہا کے لے گئی عشقوں کی موج دل کو میرے میرا مکان تھا میں نے اسے گرایا ہے ان کی تجبیحات میں ایک بے ساستگی کا پہلو ہے جو بہت حقیقی اور خوبصورت تخیل کو جنم دیتا ہے یہ شیر سنیے پرسکون جھیل کے پانی میں کمل کے امبار جیسے آگوش محبت میں کوئی فتنہ شعار نائیم ہم بھی ہیں ساغر بکف وفا پیشہ ہمارا دل بھی ہے جامع جہانمہ کی طرح ڈاکٹر عبداللہین قریشی نے اپنی شاعری میں جبر اور استعمار کے مقابل ہونے انقلاب اور انصاف کی آواز بلند کی ہے ان کا نقطہ نظر ان کے اہد کے تاریخی شعور سے منسلک ہے اگرچہ یہ تاریخی شعور شکستہ دعائیں میں موجود ہے لیکن عظم نو کی رجائیت کے ساتھ ایک جگہ کہتے ہیں لمبے سفر پہ نکلے ہیں کاغس کی ناؤ پر منزل کا انحصار ہے اب تو بہاؤ پر ڈاکٹر صاحب لمبے سفر پہ تو نکلے ہیں اور ناؤ بھی کاغس کی ہے مگر تمام تر مشکلات کے باوجود منزل کا انحصار جو بہاؤ پر تھا وہ انہوں نے پالی ایسے سفر میں منزل تک رسائی ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے علمی شعور ذہنی جلا عملی جد جہ سے نہ صرف منزل کے پرخار راستوں کو ہمبار کیا بلکہ ان پرخار راستوں اور سہراؤں سے برہنہ پا گزرے جس کے نشان ان کے اشار میں جا بجا ملتے ہیں قطع نظر اس کے کہ ڈاکٹر صاحب استاد کیسے ہیں یا شاعر کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب انسانوں کی اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لئے خوبصورت کا لفظ استعمال کر کے دلی خوشی ہوتی ہے وہ ایک حساس لیکن مضبوط آدمی ہے ان کا اپنا نقطہ نظر اور ذہن ہے جس میں وہ دوسروں کی رائے پر اپنی رائے نہیں بناتے بلکہ اپنے ذہن اور نظر سے سوچ کر دیکھ کر پرک کر اپنی رائے بناتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں جو ایک عالی منتظم کی بہترین صلاحیت ہے اور اب خال خال پائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب جن نودوں پر بھی فائز رہے انہوں نے اپنے منصب کے تقدس کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ اس کے وقار میں بھی اضافہ کیا اور آنے والوں کے لئے ایک مثال قائم کر دی موسیقی